پیٹ کیتا جا رہا ہے جی مانجوک سردار سخیر سنگھ جی بادل پردان شومنے کالی دل سمچی سکھ سنگدرو مخاطب ہو رہے ہیں جی آؤ انہ دے بھی چار سربنگ کریے جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ گروہ جی مہراج دی پاونت پویتر حضوری ویج براجمان گروہ روپی ساتھ سنگھ جی گاج کے فتح بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سب تو پہلے میں ساری سکھ کوم نوں لکھ لکھ ودایی دینا چونے گروہ نانک پادشاہ دے پرکاش پربتے آج کلے ہندوستان چھ نہیں دنیا جی تھی اپنے پہن پرا بسے ہے تو بڑے تو ہم تام نال آج دا پر بنا رہے ہیں میں تھو پہلے سارے تاہرمک شکشیتہ نے گروہ صاحب دے جیون بارے جی نے اپنے 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 لکھیا سدگر نانک پرکٹیا مٹی دند جگ چاندن ہوا گروہ صاحب نے اپنا جیون سلطان پر لو دی تے کرتار پر صاحب بتایا گروہ صاحب دا ایک کو ایک سندیش سی سرب سانجی والتا منوکھی ایکتا پائی چاریک سانج کرت کرنا ونڈ چھکنا سنگت پنگتے برابری دا او دیش جے تسی گروہ صاحب دے سارے سندیش نو دیکھو جے لوگ سارے سندیش نو منن لگ جان دنیا کتے دے کتے جا سکتی ہے گروہ صاحب جو میں پہلے دسیا پوری دنیا وچ پنجاب دے دیش دے کونے کونے جا کے اپنے سارے ترمادے لوگ کا نو ملے انہنا بچاران کیتیاں سی اپنے سندیش دیتا اج آئی کارن ہے کہ اج دنیا وچ سارے پہمیں ترمادے لوگ گروہ صاحب نو من دیا انہا سندیش نو من دیا شروعومنی گردورہ پربندگ کمیٹی ایک سکھ قوم دی پارلیمنٹ ہے جننے بھی دنیا جترم ہیں کسے بھی بہجی مسال نہیں ہوگی جیڑی مسال سکھ قوم چاہے سکھ قوم اپنے گروہ تحمہ دی دیکھ رہے ایک واسطے اپنے ایلیکٹڈ تریقے نال اپنے نمہندے چوندے ہیں آج جڑے نمہندے چونے جاندے ہیں آگ کوئی کربیک ہے نہیں گارمنٹ آف انڈیا دے ایکٹ رہیں پارلیمنٹ دے ایکٹ رہیں آج سومنی گروہ بندگ کمیٹی دا کٹھن ہویا ایلیکٹڈ بھی ایلیکٹڈ کمیشن دے تھلے ہوندے ہیں ایک کربیک ہے نہیں جیڑے نمہندے چونے جاندے ہیں پانچ سال با چونے جاندے ہیں انہ دی جمواری ہوندی ہے سکھ قوم نو اکراہ دینا سکھ قوم نیا سمسیا نو حل کرونا جتے بھی اپنے سکھ پہن پرانو کدے دنیا کوئی سمسیا ہوئے شروع منی گروہ بندگ کمیٹی دیا جمواری ہے آج جاپا سارے کٹھے ہوئے ہیں بہت خوشی دا دیارہ آج ہے ایس خوشی دے تھے تھیاریج سینٹر دی سرکار نے ایک اپنو بہت وڈی ایک ہور خوشی دیتی پشلے ستر سالہ تو اپنو ہر ارداز وچ ایک کو ایک پرماتمہ نے ارداز کر دے سی کی پرماتمہ سچے پاشا سانو موقع دو آج جنل لانگا کٹار پور سامدہ کھلے اسی اتھے گروہ گردرہ صاحب جا کے کھلے درشن کر سکیے تھی بڑے شروع دو لگا تار انہیں سالنا دو شروع منی اکالی دل لگا تار جو بھی سرکار آئی جیڑی بھی سرکار آئی اسی ہونا دے مگر آپ پانسات وڈے مسئلے قوم دے لے کے جان دے تھی بڑا دکھ ہے اینی دیر نہیں ہویا پر میں وضائی دینا چونہ دیش دے پردہان منتری موڈی جی نوں جنوں اسی لگا تار مل دے رہے تے آج کالی تھوڑنوں کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہر سمرت کور بادل او کیابنٹ دے منتری ہیں تے جدوں کیابنٹ دے میٹنگ ہوئے تے بعد پردہان منتری جی نے میں نوں ٹیل فون کیتا کہ جیڑی تھوڑی ہے نہیں دے رہا نہیں مانگ سی آج جیسی دیش دی کیابنٹ دیا منگ پوری تھوڑی کردتی تے میں دل دی گرائیاں تو انہوں نے تنواد بھی کیتا کلے کرتار پور ننگے بھرنے کئی ہور وڈے تے ہاں سے ایک فینس لے کل کیتے گئے کیابنٹ آج جیڑا کرتار پور صاحب دے ننگ ہے ایسی چھبی طریق نوں دیش دے اپراشتر بدی ایتھے آکے نی پتھر بھی رکھ دیں گے ایس چھبی طریق نوں ہی اور سارا کھرچہ بہت پردھان منطری جی میں نے داس رہی سی کہ بہت وڈیا نہیں اوپرا آشتر بدی اوپرا آشتر بدی پردھان منطری جی میں نے داس رہی سی کہ بہت خبصورت نقشہ ہی بنا رہے ہیں کہ دنیا تو سنگتہ ایتھے آن گیاں تے اے جب وڈیا لنگا بناواں گے انٹرنیشنل لیول چیزوں بن جا نہیں ہے سارا کھرچہ سینٹر دی سرکار چکو گی آؤ انہیں فیصلہ کر لیا دوجہ وڈا فیصلہ جنہا کل دی کیابنٹ میں دیتا ہے کیتا ہے کہ گرو دی نگری سلطان پور لو دی نو ہیریٹیج سٹی دا کتاب دے دیتا ہے تے انو سمارٹ سٹی جنہیں بنائیاں جا رہی ہیں سمارٹ سٹی سلطان پور لو دی بنائی جاؤ گی تے سارا کھرچہ سینٹر دی سرکار دو گی ایک اور بڈا فیصلہ ہے کی سو اکڑ وچ سلطان پور لو دی وچ سو اکڑ انہیں لیتا ہے سو اکڑ دے وچ ایک پنڈ بابا نانا جیدہ بنایا جاؤ گا جتے سارے انہا دی جیون بارے انہا دی سفر بارے انہا دی اداسیاں بارے انہا دے سارے جنہیں سندیش ہیں سارے انہا دے چونکے میں رہن دے چونکے میں سارا کسی اوہ پنڈ سو اکڑچ بنایا جاؤ گا سینٹر دی سرکار طرفوں کی دنیا بچ سکھ قوم یا کوئی بھی لوگ آنے تھے سارا گروہ صاحب دی ساری جیون بارے انہا دوں اوہ سپنڈ جا کے سارا پتہ لگ جے میں کہنا ہے کہ بہت بڑا فیصلہ ہے سینٹر سرکار دا ایک ہور فیصلہ کیتا ہے کی سلطان پور لو دی نو بہت وضیہ ریلوے سٹیشن بنا کے جتھو جتھو گروہ نانک صاحب جی گئے سی اور سارے علاقیاں جو ٹرین چلائی جاؤ گی سلطان پور لو دی آیا کرو گی تے ریلوے سٹیشن ایک ساڑھے پانچ سو سالہ گھر پر دے سبند وچ ایک سکھا سینٹر دی سرکار جاری کرو گی ایک سٹیمپ بھی جاری کرو گی ایک گرنانک دیو یونیورسٹی وچ ایک بہت بڑا سینٹر انٹر فیعت سٹڈی is the سینٹر انٹر فیعت سٹڈی is the سینٹر گرنانک دیو یونیورسٹی کھل لیا جاؤ گا جتھے گرنانک دیو جیونی بارے انٹرنیشنل لیول یا سیمنار کرائییاں جان گیاں گرنانک دیو یونیورسٹی گروہ نانک دیو جی دے جیون بارے کلے ہندوستان دی یونیورسٹیاں جنہیں یونیٹڈ کینگنم انگلینڈ تک کنیڈا ویچ اوٹھونیا یونیورسٹی ویچ چیرہ ستاپت کی تیا جانگیاں چیر ستاپت کرنا مطلب ہے کہ اوٹنا یونیورسٹیاں ویچ گروہ صاحب دی جیون بارے گروہ صاحب دی سندیش بارے پڑھایا جاؤ گا کنیڈا تے امریکہ دی آپ کنیڈا تے انگلینڈ دی یونیورسٹیاں ویچ ایک ہور بڑا فینسلہ جدا کل لیتا گیا ہے سینٹر سرکار دی کیابنن نے کل فینسلہ لیتا ہے کہ سارے سوبیاں دی سرکاراں گروہ نانک دیجی پادشاہ دے ساڑھے پانسو سال دہ پر سارے سوبیاں دی سرکاراں بنان گیاں سارے یونین ٹیریٹری جنہی ہیں وہ تھے یونین ٹیریٹری پروگرام رکھے جانگے کیرتن دربار رکھے جانگے کثہ کیتے جاؤ گی لنگر کیتے جانگے پر بہت پھیری پھیری جاؤ گی سارے ہندوستان دے سوبیاں دے یونین ٹیریٹری ویچہ کیتا جاؤ گا دور درشن لگاتار پورے سال گروہ نانک دیجی پادشاہ دی جیون بارے پورا لائیو ٹیلیکاس پورے ہندوستان جنہیں پروگرام ہونگے وہ دور درشن لائیو لگاتار جاری کروگا ایک وڈی گل جنہی کی گئی ہے سینٹر دی سرکار نے فیصلہ کیتا ہے جنہی گروہ صاحب دی بانی ہیں اپنی گروہ بانی ہیں سینٹر سرکار ہندوستان دیاں جنیاں بھی بولی ہیں پہ ہمیں تامل ہے کیرل ہے بنگولی ہے مہراشترا ہے گجراتی ہے جنیاں بھی بولی ہیں گروہ بانی نو ٹرانسلیٹ کیتا جاؤ گا انہاں بولیاں بیچ تے انہاں سوپیاں دے لوگ اپنی گروہ بانی نو پڑ سکنے گروہ صاحب دے سندیش نو سون سکنے آج اپنے کو لے سینٹر دے کلچر تے ٹورزم منیسٹر موڈی صاحب دی کیبنیٹ تے آئے ہے نالی انہاں دے اپنے ہاؤزنگ ڈویلمنٹ منیسٹر بھی اپنے آئے ہیں انہاں جی ہیں کہنا ہے آج جیڑا سارا کام ہے جڑی میں گلہ کہی ہیں آج ساری کلچر منیسٹری جڑی سینٹر سرکار دی ہے انہاں نے ساری منجوری دیتی ہے آج منتری جی ساٹھے کو لے آئے ہیں انہاں نو میں جی آئے ہیں سٹیج تو کہنا ہے تے جو میں گل دس رہا سی گروہ صاحب دی جیڑی بانی ہے تے گربانی ہے کلے ہندوستان نیاں جبانا چھ نہیں سینٹر نے فینسلہ کیتا ہے کہ یونیسکو نو گل کر کے اگلے دو چار مینے دے اندر دنیا نیاں ساریاں بولیاں وچ ساری زبانہ وچ گربانی نو ٹرانسلیٹ کیتا جاؤگا پاہ میں چائنیز ہے سپینش ہے اٹیلین ہے انہاں ملکان دے لوک بھی جان سکن پڑ سکن اپنی قوم دا تحاس پتہ لگ سکے ایک بہت بہت بڑا قدم جیڑا سینٹر دی سرکار مو دی سامنے لگتا ہے ایک ہور بھی کل فینسلہ کیتا ہے کل کی جنہیں بھی دنیا دے ملک ہیں جنہیں بھی دنیا ملک ہیں او تھے اپنے دیش دے مشن ہندے ہیں جسے امبیسٹر ہندے ہیں اپنے دیش دے مشن او نہ مشنہ وچ او نہ دیش دے منتری دے پردھان راشتر پتی جنہیں بلایا جاؤگا تے او نہ سارے مشنہ دے دنیا دے جنہیں بھی ملکان جا اپنے مشن ہے او تھے ساڑھے پانچ سو سالہ گرپ اور بڑے توم تا امنا شان نہ منایا جاؤگا ساریاں چیزیں میں دل دی گرائیاں دوش رومنی کالی دل دے پردھان ہون دے ناتے میں بودی صاحب در تنواد کرنا چاڑا ہے کیونکہ آج جڑیاں اپنیاں چیزیں جڑیاں ساریاں چیزیں اب بہت دیر دیاں اپنیاں منگا سی بڑی دیر دیاں اپنیاں جدو جرائد کیتی پر آ اپنیاں منگاں اینے سال نہیں پوری ہوئے میں تنواد کر دائیں پردھان منتری جی نہ کیتی پردھان منتری جنہوں میں یاد ہے جدو جی ایسٹی لائے گیا جدو جی ایسٹی آیا تھی اپنے لنگر کے جی ایسٹی لائے گیا پہلے کی ہندہ سی جی ایسٹی لائے گیا تو پہلے دو ٹیکس لگ دے سی لنگر تھے ایک سینٹرل ٹیکس ایک ویٹ سٹیڈ دا ٹیکس مکمنتری بادل صاحب نے سینٹر دا ٹیکس اپنیاں ستوپے دا ٹیکس تا معاف کر دتا سی پر پھر بھی اپا ہو دوں سینٹر دا ٹیکس پر دے سی جدو اسی موڈی صاحب نو ملے اپنے میش شرمہ جی منتری سی اوہ دوں بھی ایسٹی لائے گل کیتی پردان منتری جنہوں بیٹی کیتی کی لنگر تا سیوہ ہے تسی دیکھ لو آج ایڑا ویٹ تے جی ایسٹی اپنے پنجاب جی کلے گروہ کراندھ ماف سی دوجہ سوپیاں جھ جانے آج اتر پردیش دنے بھی سوپے ہے ہندوستان ویچ ان سارے سوپیاں جو ویٹ بھی لگ دا سی تے جی ایسٹی بھی لگ دی سی سار مندر ویچ جتے لنگر بنایا جاندہ یا جسے بھی تارمکستان ویچ لنگر برتے جاندہ ہوتے سارے ٹیکس لگ دے سی تے شرومنی کالی دل نے جی تو اب مدہ اٹھایا تے بڑی خوشی دی کرنا ہے کہ اپنے مدہ اٹھون نال ہندوستان ویچ سارے ترمادہ ٹیکس ماف ہو گیا اپنا جی ایسٹی بھی ماف ہو گیا جڑا پہلے سینٹرل ٹیکس لگ دا سی وہ بھی ماف ہو گیا اب ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جی دا لاب پہلے تکلے پنجاب دے گروہ کراندھ ٹیکس لگ دا سی تے باقی نہیں لگ دا سی تے باہر لگ دا سی تے ہن ہریانیج بھی دلی بھی حضور صاحبی پتہ صاحبی سارے ٹیکس لگ دے گال ماف کر دیتا ہے ایک اپا کدے قوم پول نہیں سک دی چراسی وچ کہ میں اپنے پہنے 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 واندہ قتلے ہم کیتا گیا بڑی دیر دے اپا انصاف مانگ دے رہے ہر بار نوہ کمیشن بنائے جاندہ نمی سی بی ای نو کیس کھولے جاندہ پر او دو نیے سرکاران دھون نو پتہ میں نا نہیں لنا چاہدہ اور نال دنال او کیس سا نو بند کر دیں دی سی کمیشن بند ہو جاندہ سی جی تو پردان منتری موڈی صاحب پردان منتری بنے بیرے پتہ صاحب رکاس سنگی بادل مکھ منتری سی وہ آپ بین آل سی ساڑی ایم پی سی زیادہ دلی گردورہ پربندہ کمیٹی ایجی بی جی سارے ہی ہی سارے ملک کے موڈی صاحب کو لگئے ہی کیا چونتی سال ہو گئے سکھ قوم نو انصاف نہیں ملیا چونتی سال ہو گئے سکھ قوم نو انصاف نہیں ملیا دوشی شریعہم کھک کو مرے ہے جوکس پورسنو کیس کھل جاندہ ہے پھر بند ہو جاندہ ہے پنچ پنچ بار سی بی اے کیس بند کر دیں دی ہے پر انصاف نہیں ملیا پردان منتری جی نے وہ دوئیں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیتی ہے ایس آئی ٹی بناتی دوزار پندرہ وچ ایس آئی ٹی بنی دوزار پندرہ وچ ایس آئی ٹی بن کے ایک سال وچ ایس آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی تی ایک سال دے اندر چلان پیش کرتا تھا ایک سال دے اندر سپیشل کوڈ بنائے گئے تے ایک سال دے اندر جاج صاحب نے ہونی پانچ سا دن پہلے جنہ نے دوشی سی جنہ نے قتلیاں کیتا سی او نانو سجائے موت تے امر کیا دے دیتی آج شروعات ہے ایس آئی ٹی کو لے کئی اور کیس سجائے جیتے سجن کمار ٹائٹل دا دی کیس اور میں لگ دا اگلے چھیک مہینے دے اندر اندر سارے ہی اندر جانگے جیڑا چونتی سال اپن انصاف نہیں ملیا پچھلے تین سال آج اور سارا ایس آئی ٹی بن کے اپن انصاف ملنا گیا ہے اور سارا کوشی پرماتمہ دی بکشش میر کر کے ہے تو ایس کر کے آج میں انہیں شب دیارے تھے میں ساری سنگت اڑیہ تھی آئی ہے خاص کر کے شریف مہیش شرمہ جی یونین منسٹر تی حردیب پوری جی سینٹر دے منسٹر دونوں منسٹر سابان اپنے ایتھے آئے ہیں موڈی سال پردھان منتری دا سنیاں لے کے بھی آئے ہیں تی میں انہوں ایتھے آئے ہیں تی جیائیں کہنا ہے تی ساری سنگت قوم طرفوں اسی سارے انہوں آج دی شب دیارے دی لکھ لکھ بدائی دینا چونے ہیں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح بولے شور نحال